السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول العالمین وعلیٰ آلہی وصحبہ اجمعی نمبار دیکھیں آج میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کب سے ہیں یعنی ان کی تاریخ اوجود پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں انگریزوں کے دور میں یہ اوجود میں آئے ہیں ان سے پہلے اہل حدیثوں کا کوئی اوجود نہیں تھا تو میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا اوجود میں آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ لوگ اس لئے لگاتے ہیں کیونکہ انگریز لوگ اپنی سرکاری دفاتر میں اہل حدیث کا نام وہابی لکھنے لگے تھے وہابی تو مولانا بٹالوی نے باقاعدہ یہ کہا کہ جب ہمارا نام اہل حدیث ہے تو آپ وہابی کیوں لکھتے ہوں یہ تو ہم نے اپنے نام نہیں رکھا ہمارا نام اہل حدیث ہے ہمارا نام جو اہل حدیث ہے تو آپ وہابی کیوں لکھتے ہوں تو پھر وہابی نام کٹوایا اور اہل حدیث جو صحیح نام تھا وہ لکھوایا کہ ہمارا یہ نام لکھا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزوں نے یہ ٹائٹل دیا اہل حدیث انگریزوں نے ٹائٹل نہیں دیا انگریزوں نے یہ ریجسٹر کیا اس کو لکھا لیکن وہ نام ہمارا پہلے سے تھا انگریزوں کا دیا ہوا نام نہیں ہے وہ تو ہم نے یہ کہلی جی کہ حکومت کیا ہم نے ریجسٹر کرایا کہ ہماری جماعت کا نام اہل حدیث ہے تو ریجسٹر کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے ہمارا وہ نام نہیں تھا ہمارا نام بو رکھ رہے ہیں دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کا نام والدین رکھتے ہیں اب وہ جا کے بس سٹیفیکر بنواتا ہے اپنا نام ریجسٹر کراتا ہے سرکاری دفاتر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار اس کا نام رکھ رہی ہے حکومت اس کا نام رکھ رہی نہیں ماباب اس کا نام رکھ رہے ہیں اس نے صرف ریجسٹر کروایا ہے اپنے بچے کے نام کو تو بچے کو نام کو اگر ریجسٹر کروایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نام سرکاری دفاتر والوں نے رکھا ہے نہیں ماباب نے رکھا ہے اس نے صرف ریجسٹ ہے تو اس زمانے میں شرارت تھی ایک طرح کی کہ لوگوں نے بلا وجہ بدنام کر دیا وحابی وحابی اس نے ایک جو ہے گلٹ ٹائٹل دے رہے تھے جو ان کو پسند نہیں تھا اور نہ انہوں نے اپنے اس لقب سے اپنے آپ کو محصوم کیا تھا تو ضائع سے باتیں کہنے کا کہا کہ ہمارا نام اہل احضی سے تو ہمیں وحابی کو لکھ رہے ہوں تو اس لئے مولانا بٹالوی رحم اللہ نے کہا کہ ہمارا نام اہل احضی اس لئے کو یہ ہے اصل سچائی لیکن اس کو گھما فرہ کے لوگ کیا بولتے کہ اہل حدیثوں نے یہ نام انگریزوں نے انگریزوں سے ان لوگوں نے یہ نام رکھ بایا ہے حالانکہ سے پہلے آپ بے شمار کتاب ہیں آپ دیکھ سکتے اہل حدیث کا نام موجود ہے محادثین یہ معنی میں بھی اور ایک بازابتہ ایک جو مسلک ہے اس کے معنی میں بھی اور محادثین جس منحج پر چلتے تھے جس مسلک پر چلتے تھے اس معنی میں بھی اہل حدیث ہے یعنی قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے مرحض پر چلنے والی ایک جماعت اس کا نام بھی جو ہے اہل حدیث ہے تو یہ ایک چیز کی وضاعت ہوگی کہ اہل حدیث یہ کوئی انگریزوں کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے یہ پہلے سے ہمارا نام چلا رہا تھا انگریز لوگ ہمارا نام چھوڑ کر اپنی طرف سے غلط نام لکھ رہے تھے تو ہم ہمارے مزرگوں نے اس کو صحیح کروایا کہ نہیں ہمارا نام غلط ملک ہو صحیح نہ ملک ہو یہ اصل چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اہل حدیث جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو یہ جماعت کب سے اپنا وجود رکھتی ہے اس کا وجود کب سے ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ٹائٹل کافی نہیں ہے صرف ٹائٹل دیکھ کے آپ یہ پتا نہیں لگا سکتے کہ یہ جماعت کب سے اپنا وجود رکھتی ہے اگر واقعیتاً آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ کوئی بھی جماعت اس کا وجود کب سے ہے یہ کب وجود میں آئی یہ آپ پتا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جماعت کے بارے میں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پتا لگائیں کہ اس کا نام کب سے چلا رہا ہے یعنی اس جماعت کا یہ ٹائٹل کب سے ہے اب دیکھیں جب سے یہ ٹائٹل ہے اس جماعت کا تب سے اس کا وجود ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ کسی بھی جماعت کا وجود جاننا چاہتے ہیں کہ کب سے جماعت میں وجود ہے تو اس کے ٹائٹل پر نہ جائیں اس کے عقیدہ اور منحج پر جائیں عقیدہ منحج عمل یعنی کسی جماعت کا عقیدہ کیا ہے اس کو کھنگا لیں اس کا منحج کیا ہے اس کو نوٹ کریں اس کا عمل کیا ہے اس کو دیکھیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تلاش کریں ماضی میں جائیں پاشت میں جائیں اور دیکھیں کہ کب سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے کب سے یہ منحج چلا رہا ہے کب سے یہ عمل چلا رہا ہے اب وہ عقیدہ منحج عمل جب سے ہے تب سے وہ جماعت موجود ہے ٹائٹل اس کا کچھ بھی ہو سمجھ رہے ہیں تو کسی بھی جماعت کا اگر وجود معلوم کرنا ہے کہ یہ جماعت کب سے وجود میں آئی ہے کب سے اس کا وجود ہوا ہے تو اس کے عقیدہ منحج عمل کو دیکھیں چیک کریں کہ جس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں جس منحج کی طرف دعوت دیتے ہیں جس عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ عقیدہ منحج عمل کب سے چلا آ رہا ہے کب سے لوگ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں تو جب سے اس کا ثبوت مل جائے تب سے وہ جماعت موجود ہے اور یہ مسئلہ صرف جماعت کا نہیں ہے آپ اور اس کو مثالوں سے میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف ٹائٹل دیکھ کر اور نام دیکھ کر یہ پتہ کرنا کہ اس چیز کا وجود کب سے ہے بہت ہی غلط بات ہے میں ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں مثال کے طور پر آتھ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جیسے ہمارا پولوسی ملک ہے پاکستان وہاں کی جو زمین ہے مٹی ہے زمین ہے اب کوئی کہے کہ پاکستان کی یہ زمین کب سے وجود رکھتی ہے تو کیا اس کا یہ جواب ہوگا کہ جب سے ہندوستان تقسیم ہوا اور دو ٹکڑے ہوئے پھر ایک ٹکڑے کا نام پاکستان رکھ دے گیا تب سے وہ زمین ہے کیا اس سے پہلے یعنی جب اس سرزمین کا نام پاکستان نہیں پڑھاتا تو کیا اس زمین کا وجود نہیں تھا کیا وہ سرزمین وہاں پہ موجود نہیں تھی یقیناً وہ علاقہ وہاں پہ موجود تھا لیکن اس کا نام پاکستان بعد میں پڑھا ہے تو اگر آپ کو اس علاقی کی تاریخ دیکھنی ہو کہ یہ علاقہ کب سے دنیا میں وجود رکھتا ہے تو اگر آپ پاکستان کے نام پر فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جب سے یہ نام ہے جب سے یہ علاقہ موجود ہے تو یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط قسوٹی ہے پرکنے کا کہ اس چیز کا وجود کب سے ہے ایسے ہی آپ شہر کی مثال لیں ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے گورکپور اس کا پرانا نام تھا معظم آباد معظم آباد پرانا نام تھا بعد میں وہ نام چینج ہوا اب نام رکھ گیا گورکپور اب کوئی پوچھے کہ گورکپور کا وجود کب سے تو جب سے اس کا نام چینج ہوا ہے تب سے کہیں گے یہ شہر ہے نہیں اس سے پہلے بھی وہ شہر موجود تھا لیکن پہلے اس کا نام معظم آباد تھا تو یہ طریقہ غلط ہوگا کہ اس کے نام سے آپ فیصلہ کرنے بڑھ جائیں کہ یہ اب سے ہے پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا بعد میں ان کا نام چینج کر دیا گیا انہوں نے خود دیکھا کہ نام غلط ہے نام بدل دیا تو اب کوئی پوچھے کہ اس کی ڈیٹا برث کب ہے یہ کب پیدا ہوا ہے تو کیا یہ پتہ لگانے کے لیے دیکھیں گے اس کا یہ نام کب رکھا گیا بلکہ جب سے وہ پیدا ہوا ڈیٹا برث کیا ڈیٹا برث دیکھ کے جب وہ وجود آیا ہے دنیا میں آیا ہے تب سے بتائیں گے کہ اس کا وجود کب سے ہے نہ کہ جب سے اس کا جو سیکنڈ نام پڑا ہے ایسے بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نیو مسلم ہیں یعنی پہلے مسلمان نہیں تھے کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے کسی اور دین کے ماننے والے تھے اور ان کا نام اپنے دین کی حساب سے پتہ نہیں کیا تھا لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں مثال کے طور پر چالیس سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں تو چالیس سال کے بعد اپنا نام چینج کراتے ہیں گزٹ کراتے ہیں نام چینج کراتے ہیں اب مثال کے طور پر پہلے سے کسی کا کچھ نام رہا ہوگا چالیس سال کے بعد اسے نام رکھا اپنا عبداللہ اب چالیس سال کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا اور پیتالیس سال کے بعد کوئی پوچھے کہ آپ کب سے ہو یہ بندہ کب سے دنیا میں وجود رکھتا ہے کوئی کہ پانچ سال سے کیونکہ پانچ سال سے اس کا نام عبداللہ پڑا ہے اس سے پہلے تو کچھ اور نام تھا تو اگر اس کے نام کو بنیاد بنا کے آپ یہ پتہ لگائیں کہ یہ بندہ کب سے موجود ہے دنیا میں تو نام تو کتنا سپان سال پرانا ہے اس سے پہلے تو کوئی اور نام تھا تو یہ غلط طریقہ ہے یہ پتہ لگانے کا کہ یہ بندے کا وجود کب سے ہے اس کے نام کو بنیاد بنا کے پتہ لگانا ہے کہ یہ بندہ کب سے یہ غلط طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پوری وجود کو بنیاد بنائیں کہ یہ بندہ ہے آپ پتہ لگائیں گے کب سے اس کا عوجود ہوا تب صحیح جواب آپ کو ملے گا کیا بندہ کب سے نام کو بنیاد بنا کے آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو پھر آپ غلط راستے پہ چلیں گے ایسے مذہب کی مثال ہمارے ہاں ہندو مذہب ہندو مذہب کا جو سناتن دھر میں قرآنہ نام ہے ایک نیا نام یعنی عرف میں ایک نیا نام اس کا ہندو مذہب ہے ہندو مذہب یہاں کی سرزمین کو یہاں کی علاقی کو ہند کہتے تھے تو اس طرح سے ان کو ہندو مذہب اس علاقی کے ماننے جس مذہب کو ماننے والے تھے اس کو بھی ہندو کھا جانے لگا یہ عرف میں ایک چیز مشہور ہو گیا تو اب بعد میں اس دھرم کا نام ہندو دھرم رکھ دیا گیا اب کہیں گے کہ ہندو کب سے پرانا ہے تو اس ورڈ پہ جائیں گے جب سے یہ ورڈ ہندو آیا ہے جب سے مذہب پرانا نہیں بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے جائیں گے جب یہ ورڈ اس دھرم کا یہ نام نہیں تھا ہندو نام نہیں تھا کچھ اور نام تھا اب اس سے بھی پیچھے جائیں گے لفظیں ہندو نہیں فیصلہ کرے گا کہ یہ دھرم کب سے ہے بلکہ اصل اس دھرم کے جو عقیدہ ہے جو اس کا مناج ہے جو اس کا طور و طریقہ ہوا کب سے ہے وہ اس سے فیصلہ ہوگا کہ یہ دھرم کب سے ہے ایسے یہی معاملہ مسلک کا ہے آپ کسی مسلک کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں وہ اہل حدیث مسلک ہے کوئی بھی مسلک ہے اگر آپ اس کی تاریخ جانتے ہیں کوئی مسلک ہے جماعت ہے اس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ٹائٹل کو بنیاد بنا کے ریسٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کے عقیدے منحج عمل کو بنیاد بنا کے ریسٹ کریں گے تب آپ صحیح نتیجے پر پہنچ پائیں گے اور اگر آپ اس کے نام کو بنیاد بنا کے تحقیق کریں گے تو آپ غلطی ہو سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے نام پرانا رکھا کوئی جماعت ہے جس نے اپنا نام تو پرانا رکھ دیا لیکن اس کا عقیدہ عمل منحج سب نیا ہے سب کچھ نیا ہے اس کا ہاں اس کا نام پرانا رکھ دیا تو نام پرانا رکھنے سے وہ چیز پرانی ہو جائے گی حرکت نہیں کوئی اپنا نام پرانا پرانی کسی مسلک کا نام آج کی کسی مسلک کو مسلک کو پرانا نام رکھ لے تو پرانا نہیں ہو جائے گا صرف نام رکھنے سے اس کو پرانا نہیں کہیں گے جیسے دیکھیں کچھ لوگ ہیں بہت ساری جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے مسلم ہیں کئی ایسی جماعتیں جن کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے وہ اپنے آپ کو مسلم ٹائٹل دیتے مسلم جیسے جماعت ہے باقرہ جماعت المسلمین اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے جماعت المسلمین جبکہ ان کا عقیدہ منح سب کچھ سب کچھ الگ ہے یعنی ان کا جو امارت کا سسٹم ہے ایک مطلب جو خلیفہ نہیں اس کی بھی امارت کرو اس کی بھی بیعت کرو ساری زکاة لے جاکہ اس کو دو بہت ساری طریقے ان کے بلکل نئے ہیں پرانی دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا اس عقیدہ اس منحج کا اس عمل کا کوئی وجود نہیں تھا اب یہ سب ان کا عقیدہ منحج طور طریقہ طرز اسلال سب نیا ہے اور نام رکھ گیا مسلم تو کیا اس سے پرانے ہو جائیں گے صرف نیا نام رکھ دینے پرانا نام رکھ دینے سے کوئی نئی جماعت جو نئے نئی طریقے سے وجود میں آئی ہے وہ پرانا نام رکھ دینے سے تو پرانی نیابن نہیں ہو جائے گی اگر اس کا عقیدہ عمل پرانا نہیں ہے تو پرانی جماعت نہیں ہو جائے گی بھلے اپنا نام پرانا رکھ لے ایسی ہی کوئی جماعت اگر اس کا عقیدہ منحج عمل پرانا ہے تو بھلے حاج evaluating نیا نام رکھ دے تو نیا نام رکھنے سے وہ نئے نہیں ہو جائیں گے کرانے ہی رہیں گے جیسے اہل ایدی جماعت ہے اب اہلِ حدیث جماعت کا اب اس اصول کی رشن میں یعنی میں نے آپ کے سامنے یہ اصول پیش کر دیا کہ کسی جماعت کے بارے میں پتا کرنا ہو یہ کب سے ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے نام کی بچے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے نام کی بچے پڑھ کے تحقیق کریں گے تو غلط رخ پر آپ کی تحقیق ہوگی آپ صحیح ریجل تک نہیں پہنچ پائیں گے کسی بھی جماعت کے بارے میں ریسرچ کرنا ہو کہ کب سے ہے تو آپ اس کے عقیدہ منحج اور عمل پر ریسرچ کریں کہ یہ کب سے ہے تو اس اصول کی بنیاد پر اگر ہم اہلِ حدیث جماعتِ اہلِ حدیث کو پرکتے ہیں تو جماعتِ اہلِ حدیث کا عقیدہ جماعتِ اہلِ حدیث کا منحج جماعتِ اہلِ حدیث کا عمل یہ سب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں جماعتِ اہلِ حدیث کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا صحابہ کا تھا جماعتِ اہلِ حدیث کا منحج کیا ہے ان کا کہنا ہے ہمارا منحج وہی ہے جو صحابہ اکرام کا منحج تھا جامتِ علی دیس کا عمل کیا ہے ہمارا عمل وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عمل تو ان کا اگر آپ عقیدہ عمل منحج دیکھیں تو یہ عقیدہ عمل منحج اپنا وجود رکھتا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے میں ایک عقیدے کے بارے میں چھوڑی سی میدال دوں اللہ کہاں ہے سبی مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں فا اشارت تلسمہ آسمان کی طرف اتنے اشارہ کیا یہ اہلہ حدیث کہتا ہے ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ عرشب مستوی ہے اللہ اوپر ہے جو اس باندی نے جواب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اس کے جواب کی تو یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کے دور میں موجود ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ تو اسی بات یہ عقیدہ بات کا بنایا ہوا ہے تو اس عقیدے کے ماننے والے بات کے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں اور اہلہ حدیث اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہلہ حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے اللہ آسمان میں ہے اللہ ارشب پر ہے ارشب مستوی ہے تو یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سعادہ کرم کا عقید ہے تو جمال قدیم ہے نبی کے دور سے چلی آ رہی ہے اور جو اس عقیدے کے خلاف ہیں کا بھی مسئلہ ہے ایسے عمل کا بھی مسئلہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جو عبادت اور صحابہ کے دور میں جو عبادت ہو رہی تھی جو عمل ہو رہا تھا اہل ایدیس کہتا ہے ہم وہی مانیں گے ہمارے یہاں بدعات کی گنجائش اب آپ دیکھیں کچھ لوگ میلاد مناتے کچھ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھتے پتہ نہیں کیا کرتے صحابہ کے دور میں یہ سب تھا نہیں تھا صحابہ کے دور میں یہ بدتیں یہ خرافات یہ میلاد اہل ایدیس کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو صحابہ قرآن نے کیا تو اس کا ملک کیا کہ اہل ایدیس کا عقیدہ عمل منہد صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے اس لئے یہ جماعت کا وجود صحابہ کے دور سے ہے رہی بات ان کے ٹائٹل کی لفظ اہل اہل ایدیس کی تو اگر کوئی یہ مان بھی لے کہ اہل اہل ایدیس کا ٹائٹل یہ آج دیا ہوا ہے حالانکہ اہل ایدیس کا ٹائٹل بھی سب سے قدیم ہے سب سے پرانا ہے یعنی جتنے بھی مسئلہ کی جماعتی نام ہے اس میں سب سے قدیم نام اہل ایدیس کا ہے یہ سب سے پرانا نام بعد میں لوگوں نے نئے نام رکھے لیکن اگر سپوز فرض کر لیں کہ کسی نے ایک سال پہلے اس جماعت کا نام رکھا اہل ایدیس تو اگر کسی شخص نے ایک ایسی جماعت جو نبی کے دور سے موجود ہے اور ایک سال پہلے اس کا ایک نیا نام رکھ دیا تو نیا نام رکھ دینے سے وہ جماعت نہیں ہو جائے گی جیسے کوئی آدمی ساٹھ سال سے دنیا میں چل پھر رہا ہے ساٹھ سال کے بعد اس کا کوئی نام چینج کر دے کسی اور نام کو عبد الرحمن نام سے بدل دے تو یہ نہیں کہیں گی کہ عبد الرحمن کل پیدا ہوا ہے نہیں وہ ساٹھ سال پرانا ہے یہ نہیں کہیں گے اس کی ڈیٹ آب برت ایک سال ہے یا ایک دن ہے نہیں نہیں وہ ساٹھ سال گئے بھلے اس کا نام آج کچھ بدل دو تو ایسے جماعت اہلہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے بھلے آپ مان لیں کہ آج ہی اس کا نام اہلہ حدیث پڑا ہے لیکن یہ ماننے سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ وہ جماعت آج وجود میں آئی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے بارے میں اگر آپ کو یہ ریسرچ کرنی ہے یہ معلوم کرنا ہے یہ تحقیق کرنی ہے کہ وہ جماعت اپنا وجود کب سے رکھتی ہے کب سے وہ جماعت موجود ہے تو آپ اس کے نام تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وجود کب سے ہے اس کا عقیدہ عمل منحج کب سے ہے جب سے اس کا عقیدہ عمل منحج ملا تب سے اس جماعت کا وجود مانا جائے گا رہا نام کا مسئلہ تو نام کے بارے میں میرا ایک پھرا ایک لیکچر ہے لیکچ نمبر 29 میرے یوٹیوب چنلنے پر جا کے سن سکتے ہیں میں نے اس میں وضاحت کیا ہے کہ نام رکھنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہو یا قرآن میں وہ نام آیا ہو یا حدیث میں وہ نام آیا ہو اگر کسی جماعت کے اندر کوئی خوبی ہے کوئی صفت ہے اس صفت کی بنیاد پر کوئی بھی جماعت اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتی بس وہ نام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو نام رکھنا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتی کوئی بھی جماعت اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتی ہے اور آج کی زمانے میں رکھنا ہی چاہیے ضروری ہے لیکن نام رکھنا ایشو نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ عمل کب سے وجود میں آیا ہوا ہے تو جب سے اس کا عقیدہ عمل یعنی وہ جماعت جس عقیدے اور عمل اور محنت پر آئے وہ عقیدہ عمل اگر پرانا ہے تو جماعت پرانی ہے نیا ہے تو جماعت نئی ہے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے کہ جماعت اعلید اس کا وجود کب سے ہے اس کو ہم کیسے پتا کریں گے اس کا صحیح اصول ذابطہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق اطاف ہوں